جی بالکل پاکستان میں ٹیلی نار جو ہے ایک بڑا نیٹور تھا جو کہ جس کے ایک لاکھوں میں جو ہے وہ سارفین ہیں وہ اس وقت کافی جو ہے اس خبر کے آنے کے بعد جو ہے ان کے ذہن میں ایک سوال بھی ہے کہ ان کا کیا بنے گا یا کیا معاملات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ ٹیلی نار نے اپنے جو شیرز ہیں وہ پی ٹی سیل کو سیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس کا پہلا افیشل ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ جو سیل ہیں ٹیلی نار کے یہ پی ٹی سیل خریدے گا یہ ایگریمنٹ فرسٹ ہمالا ہو چکا ہے اب اس ایگریمنٹ کی ہونے کی دیر تھی سوشل میڈیا کی اوپر افواؤ نے سردرنے شروع کر دیئے اب کچھ افوائیں اس طرح سے ہیں کہ جس کے بارے میں مجھے اب یہ ویڈیو بنانا لازمی پڑ گیا کہ لوگ جائیں وہ ہمارے سادہ لوگ کہہ لیں یا شو سے آ رہی ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کی کسی بھی نیوز کی تحقیق نہیں کرتے اور آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں اب لوگوں کو کہنا ہے کہ جی ایزی پیسہ سیل ہو چکا ہے ٹیلی نار سیل ہو چکا ہے تو ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر کوئی پیسہ نہ رکھیں اور نہ ہی کوئی پیکج کروائیں اکتیس دسمبر کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کے صفائے ہو جائیں گے آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے تو خدا کے بندوں یہ چیز پہلے تحقیق کر لیا کرو آنکھ بند کر کے کسی بھی چیز کے اوپر یقین رکھ لینا یہ اکلمندی والا فیصلہ نہیں ہے تحقیق کرنا ضروری ہے اکل آپ کو اسی لیے دی گیا کہ آپ اس کا استعمال کریں پہلی بات ٹیلی نار نے اپنے شیرز سیل کی ہیں پی ٹی سیل کو جو چیز سیل ہوئی ہے اس کا مطلب وہ ختم نہیں ہوئی ہے اب یہ پی ٹی سیل کے اندر آ چکی ہے اور پی ٹی سیل کے پاس آر ایڈی یو فون ہے پی ٹی سیل پہلے بھی ان کے پاس ہے اس کے بعد ان کے پاس اور بھی کچھ کمپنیز ہیں تو وہ ان کو مزید بہتر بنائیں گے نہ کہ اس کو ختم کریں گے کیونکہ یہ ایک سو بارہ ارب روپے میں یہ سیل ہوئی ہے تو اب وہ ایک سو بارہ ارب روپے اس کو ختم کرنے کی نہیں دے رہے ہیں مطلب کہ وہ اس کو بہتر بنائیں گے وہ اس کو خریدہ گیا ہے اس کے اندر مزید بہتری لائے جائے گی دوسری بات ایزی پیسہ اور ٹیلی نار یہ دونوں علیہدہ علیہدہ چیزیں ہیں ایزی پیسہ علیہدہ کمپنی ہے ٹیلی نار علیہدہ کمپنی ہے اس چیز کا آپ کو بھی علم ہے کہ ان کی جو ہیلپ لائنز ہے دونوں کی علیہدہ علیہدہ ہیں اور تیلی نار پہ ایزی پیسہ پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس تیلی نار کا نمبر ہونا لازمی نہیں ہے آپ کسی بھی نیٹ ورک کے نمبر سے ایزی پیسہ اکاؤنٹ یا وہ کریٹ کر سکتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ بچیں اور ایزی پیسہ ایسے کا جیسا بھی ہے ایزی پیسہ جو ہے وہ سیم ایز ایٹ اس چلتا رہے گا اس میں کوئی چینجنگس نہیں ہوں گی جو سٹیٹ بینک کے انڈر آتا ہے کیونکہ ایک بینکنگ ایپ کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو وہ سٹیٹ بینک کی شراط و زوابت کی تیار جب وہ چلتا رہے گا اس پہ جو بھی آپ کے پیسے پڑھو ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا اور نہ ہی آپ کسی طرح کی افواں پہ جبکان داریں دوسرا تیلی نار کمپنی یہ بھی سیم ایز ایٹ اس چلتی رہے گی ابھی اس کی جو کنورسیشن ہے جو اس کے آنر شیپ پہ وہ ٹرانسفار ہوگی پی ٹی سی ایل کو جس کا پہلا ایگریمنٹ ہوا ہے اور بگول کمپنی کی افیشن نمائندے کے اسے کم سے کم چھ مہینے لگ جائیں گے افیشلی پی ٹی سی ایل تک کمپلیٹ ٹرانسفار ہوتے ہوئے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پیکجز میں کچھ چینجنگز کرے تیلی نار یا جو بھی وہ کرنا چاہتی ہے لیکن اس کا پہلا مقصد یہی ہوگا تاکہ وہ اپنے سارفین کو بہتر سروس کم ریٹس کے اندر مہینے کریں باقی امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب آس سمجھ میں آ چکی ہوگی اور اگر آپ ایسی ہی اپ ڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل بسنس ویز علی کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا پہنچ شکریہ